بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے ڈریم کو بھی حاصل نہیں کر پاتے جو لوگ پیشنس کھو جاتے ہیں جن لوگوں کے در برداشت ختم ہو جاتی ہے جب برداشت ختم ہوتی ہے تو وہ غصہ کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو غصہ کرتے ہیں وہ دیواروں میں ٹکرے مار سکتے ہیں وہ ہمارے ساتھ چیخ پکار کر سکتے ہیں لیکن وہ اپنا جو ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو برین ہے وہ اس کا بلاس ہو چکا ہے وہ اپنی لیمٹ کروس کر چکا ہے اب اس کے بعد اس کو کامی بھی نہیں مل سکتی ہے لیکن ہماری کوشش پھر بھی رہے گی کہ ہ ہم ان تمام لوگوں کو بتائیں کہ آپ لوگوں کے پاس راستے کبھی ختم نہیں ہوتے آپ ہمیشہ ہی میرے لیے عزیز ہیں اور عزیز رہیں گے اور میری کوشش ہمیشہ ہوگی کہ میں آپ کو تمام راستے بتاؤں اب میں مخاطب ہوں تمام لوگوں سے جو یورپ جانا چاہتے ہیں یورپ میں کام کرنا چاہتے ہیں یورپ میں سیر و تفریقے حوالے سے جانا چاہتے ہیں میں ان تمام لوگوں سے مخاطب ہوں جو لوگ ہمارے پاس انرول ہیں کسی بھی پروگرام میں لیکن وہ یورپ جانا چاہتے ہیں اور خاص طور پر کے ایسے کہنا چاہیے کہ میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں آئیے ہم سب مل کے یورپ چلیں اور اپنے تمام جو آپ کی خواہشات ہیں جو بھی کچھ بھی آپ کے معاملات ہیں جو کچھوں کے وائنڈ میں ہے اسے ایچیف کریں اور اپنی جو آپ کی جو ہم کہتے ہیں کہ ایک گروپ کے ذریعے ہم جائیں ایک ٹرائول ہم کریں اور یورپ ایک سٹور کریں اس پروگرام کے حوالے سے اس سے پہلے کہ آپ لوگ یہ سوچیں کہ تھمنل پتہ لگ گیا یا ہم نے جو اس کی جو شروع ہے انٹرو ہے وہ سن لیے اب ہم سارا بوز جالیں گے آفیس کے اوپر کہ یہ پروگرام کیا ہے یہ سین کیا ہے خرچہ کتنا ہے کب جائیں گے کیا ہوگا یہ تمام ہم آفیس سے پوچھ لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا آفیس آپ کو نہیں بتائے گا یہ تمام باتیں آپ کو اس ویڈیو میں میں بتانے جا رہا ہوں چونکہ اس تمام ویڈیو میں آپ کو پوری کاسٹنگ کے ساتھ پروسسنگ کے ساتھ دیٹ کے ساتھ پروگرام کے ساتھ لفظ ورس انفرمیشن دوں گا تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ آفیس پھر بتانے کا پابند نہیں ہے وہ صرف آپ کی انرولمنٹ کر سکتا ہے اس پروگرام کے لیے ہم بات کر رہے ہیں یورپ آل ان ون پروگرام کی یورپ آل ان ون پروگرام کتنے دنوں کا ہوگا پہلا سوال یہ پروگرام چودہ دنوں کا ہوگا اس میں کون کون سے ممالک کبر ہوں گے تو اس میں کبر ہوں گے جی اٹلی سوٹزر لینڈ جرمنی نیدر لینڈ فرانس یہ پروگرام اگر پڑھنا ہو تو ڈسکریپشن باکس میں میں ڈال دوں گا آپ وہاں پہ کلک کر کے نیچے پڑھ سکتے ہیں یہ کمنٹ میں آنی رہا اس لئے آپ اس کو ڈسکریپشن باکس میں کور کیجئے پیکیج میں شامل ہے تو پیکیج میں شامل ہے کراچی سے مکمل ٹکٹ اردن ٹکٹ یعنی کہ کراچی سے یورپ اور یورپ سے کراچی کا اگر وہ کہے گا کہ میں تو لاہور میں ہوں میں تو اسلامباد میں ہوں تو میں تو اگر آپ کو ایڈوائیس کروں کہ اگر آپ میرے ساتھ ٹرابل کرنا چاہتے ہیں تو پھر کراچی آ جائیے گا ڈمیان سے ٹکٹ لے کے اگر میرے ساتھ جانے کے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے تو پھر آپ لوگ اسلامباد سے کراچی سے ٹرابل اسلامباد سے لاہور سے ٹرابل کر لیجئے گا مگر ڈیفرنس ہوگا وہ تھوڑا سا کاسٹ بڑھ جائے گا اس کو برداشت کر لیجئے گا پیکیج میں شامل ہے شینجن ویزا 28 موقع کو کبر کرتا ہے شینجن ویزا ٹھیک ہے اس میں شامل ہے میلان سے زورک کے لیے بولٹ ٹرین ٹھیک ہو گیا اس میں شامل ہے زورک سے پھر فرنکفرٹ کے لیے بولٹ ٹرین اس میں شامل ہے فرنکفرٹ سے ایمسرڈم کے لیے لگجری بس اس میں شامل ہے ایمسرڈم سے پیریس کے لیے لگجری بس اس کے لیے میں شامل ہے پیریس سے بارسلونہ کے لیے بولٹ ٹرین ٹھیک ہے یہ تمام کے تمام سفر ہم step by step کرتے رہیں گے اس میں شامل ہے two nights stay میلان کے اندر اس میں شامل ہے تین راتوں کا stay زورک کے اندر سوزرلنڈ میں اس میں شامل ہے دو راتوں کا stay فرانکفورٹ کے اندر دو راتوں کا stay ایمسٹرڈم کے اندر اور دو راتوں کا stay پیریس کے اندر دو راتوں کا stay بارد سولونا کے اندر اس میں جو رہائش ہوگی وہ آپ کیسے کیسے دے سکتے ہیں آپ کو میں ان فارم کر دوں اور وہ یہ ہے کہ آپ ٹرپل میں رہ سکتے ہیں ایک ساتھ تین افراد کمرے میں ہوں گے ڈبل میں رہ سکتے ہیں ایک ساتھ دو افراد کمرے میں ہوں گے یہ اگر کوئی فیملی ساتھ جا رہی ہے تو بچے بھی ہو سکتے ہیں بتا دوں میں اس کا بھی کیا کرنا ہے آپ کہتے ہیں اس میں کوئی ایکٹیوٹیز بھی ہیں جو ایکٹیوٹی شامل ہے وہ یہ ہے کہ میلان کا بس ٹور ہے اس کے علاوہ زورک کا سٹیٹی ٹور ہے اس کے علاوہ فرینکفرٹ کا بس ٹور ہے ایمسٹرڈم کا کروز ٹور ہے پیریس کا بھی بس ٹور ہے اس کے علاوہ بارسلون کا بس ٹور ہے جو آپ پوری سٹی کا ایکسپور کروا دے گی اب ہم آتے ہیں کاؤسٹنگ کے اوپر اگر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی میں ایک ساتھ تین لوگ ہیں ہم لوگ اور ہم یا ایک آدمی ہیں اور ہم تین لوگ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو وہ لوگ ٹوٹل کاؤسٹ کراچی بیس جو ہوں گے وہ لوگ دیں گے نو لاکھ دس ہزار اب آپ کہیں گے جی مجھے لہور کا بھی بتائیں وہ تو آپ نے بتائیں نہیں کیا آفس بتائے گا آفس نہیں بتائے گا یہ اس ٹرم جی ڈیفرنس آ رہا ہوگا ٹکٹ کا پھر وہ میں آپ کو انفرم کر دوں گا کہ بھئی نو لاکھ پچاس ہزار آ رہا ہے جو بھی آ رہا ہے یہ کراچی کے لیے کنفرم ہے وہ کنفرم نہیں ہے لہور اسلام آباد کا ڈبل کے اندر خرچہ ہے اگر ایک ساتھ آپ دو فرائد رہنا چاہیں تو ڈبل کے اندر خرچہ ہے نو لاکھ ساٹھ ہزار کا اس میں تمام چیزیں شامل لیں گے ویزا ٹکٹ ہوتل ایکسگرژنس کھانا شامل نہیں ہے یہ دمام کو رکھیں گے اگر آپ کے ساتھ چائلڈ ہے اور وہ بیڈ بھی لے گا تو اس کا سات لاکھ اسی ہزار کا خرچہ آئے گا اگر آپ کا چائلڈ ہے اور وہ بیڈ نہیں لے گا تو پانچ لاکھ دس ہزار خرچائے گا اس کی ایچ میں ڈیپینڈ کرے گا آپ کے پاس اگر انفینٹ ہے دو سال سے کم کا تو وہ ایک لاکھ بیس ہزار وہ خرچہ دے گا آپ کہتے ہیں کب اپلائے کرنا چاہیے تو یہ جو کاؤسٹ ہے یہ اپریل کے اند تک آپ کو اپلائے کرنا چاہیے یعنی کہ اگلا مہینہ جو ہے آپ کے پاس ہے پورا مہینہ اس پورے مہینے میں اگر آپ اپلائے کر دیں گے تو یہ کاؤسٹ ہم قبول کر لیں گے اگر آپ اس میں اپریل میں اپلائے نہیں کیا اور مہی آ گیا تو پھر یہ کاؤسٹ آپ کی پروگرام تو رہے گا مگر کاؤسٹ بڑھ جائے گی پھر آپ دوسرے گروپ میں جائیں گے اس کی کاؤسٹ میں فرق آ جائے گا اسے پھر قبول کیجئے گا جون کا ریٹ الگ ہے جورائی کا الگ ہے اگستہ الگ ہے اکتوبر کا الگ ہے نومبر کا الگ ہے دماغ میں رکھیں گے آپ لوگ ٹھیک ہو گیا آپ کہتے ہیں اب اس کی کوئی بریفنگ دیتے ہیں بریفنگ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ویزا لگوانا ہے ٹھیک ہے ویزا کی کاؤسٹ معلوم کر لیجئے وہ ویزا کی کاؤسٹ اس میں شامل ہے لیکن معلوم کر لیجئے کہ ایک کمام کاؤسٹ کیا ہے تو وہ آپ کو انفارم کر دیں گے سب سے پہلے ویزا پلائے ہوگا جن لوگوں کا ویزا آ جائے گا وہی اپنی باقی اماؤنٹ دیں گے جن لوگوں کا ویزا اگر خدا نہ خواستہ نہیں آیا تو وہ آپ ریکنسلیٹر کروا سکتے ہیں اگر پھر بھی نہیں آیا تو وہ لوگ اس پیکیج میں مہاری سے ٹریول نہیں کر پائیں گے نہ ہی وہ پیمنٹ کریں گے باقی تمام چیزوں کی ٹھیک ہو گیا تو یہ تمام چیزیں ہیں تو آپ نے جو کہنا ہے کہ جی کیا مجھے اپلائے کرنا چاہیے تو یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کی پروفائل اچھی ہونی چاہیے آپ کے پاس بینگ سٹیٹمنٹ پندرہ بیس لاکھ روپے کی ہونی چاہیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی جوب یا کاروبار ہونا چاہیے یہ تمام چیزیں اگر ہیں تو آپ کر سکتے ہیں آپ انڈویجول ہیں ایک آدمی ہیں اپلائے کر سکتے ہیں آپ دو افراد ہیں کر سکتے ہیں فیملی ہے اپلائے کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں اکیلے کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تمام چیزیں میں نے بریف کر دی ہیں اس میں میں آپ لوگ کے ساتھ ٹریبل کروں گا مل بانٹ کے چلیں گے ایک ساتھ چلیں گے تو اچھا لگے گا ٹھیک ہے نا جہاں تک بات کھانے پینے کی ہے تو میں ایڈوائز کروں گا چونکہ وہ یورپ ہے یورپ میں کھانا پینے بہت مہنگا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا پاکستان میں میں نے سو اورپی کی برینی بھی کھائی ہے لیکن میں ہی اگر یورپ میں کھاؤں گا تو مجھے امید رکھنی چاہیے کہ پاکستانی مجھے دس ہزار کی برینی مل سکتی ہے تو لہٰذا میں تھوڑا بہت کھانا کیری کروں گا میں کھانے کا شانکین کم ہوں لیکن میں کھانا کیری کروں گا آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ لوگو یہ اپنے ٹن پیکس اپنے پاس رکھیں ٹھیک ہے کھانا مہنگا پڑھے گا اور پھر حلال حرام کا چکر بھی رہے گا تو وہ تمہیں کروا دوں گا وہ کلیر مسئلہ نہیں ہے حلال حرام پکڑنا ملے لی مسئلہ نہیں ہے مگر پیسے جو ہے نا وہ آپ کو بیر کرنے پڑیں گے اس لئے کھانے پینے کا انتظام کر لیجئے گا جن لوگوں نے سمکنگ کروانی ہے وہ لمبی چھوڑی بات آفیس سے نہ کریں وہ بولیں مجھے اس میں اپلائے کرنا ہے تو مئی کے مہینے میں ویزا اپلائے کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اپوائنمنٹ لینا ہمارا کام ہے اپوائنمنٹ کے چارجز ہوتے ہیں آپ ان سے بولیے گا کہ مجھے ویزا اپلائے کرنا ہے انشورنس اور اپوائنمنٹ کے ساتھ فیس بتائیں تو وہ آپ کو انشورنس اور اپوائنمنٹ کے ساتھ فیس بتائیں گے پروسسنگ وہ آپ ان کو پھر پیمنٹ کر کے آپ نے ڈاکومنٹ بنوا کر کے ویزا اپلائے کر دیجئے گا اپریل کے اینڈ تک کی کام ضرور کر لیجئے گا پندرہ اپریلو کروائیں دس اپریلو کروائیں بیس اپریلو کروائیں پچیس اپریلو کروائیں اس کو کلوز کیجئے گا اس کے بعد جب آپ کروائیں گے تو پھر آپ ہمارے گروپ سے بہت چل جائیں گے جائیں گے تو صحیح لیکن گروپ سے بہت چل جائیں گے یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو لوگ یورپ پہ جانا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ یہ وہاں پہ نیت کیا بنتی ہے آپ وہاں سے کوئی اگر کہتے کہ مجھے پورتگال جانا ہے چل جائے کوئی کہتے کہ میں لیٹ واپس آنا ہے لیٹ آ جائے میرا فکس ہے میں وہاں سے نکل جانا ہے میں وہاں سے ٹائم پہ نکل جاؤں گا یورپ سے اور اس کے بعد میرے اور کام بھی ہیں مجھے یورپ پہ پھر کیا کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں اس طرح ہوں گی جو بھی اور ڈیٹیل آپ نے اس میں پوچھنی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر دیجئے گا میں کمنٹ ارپلائے کر دوں گا میرے خیال کچھ رہ نہیں گیا اس میں ایک اور ویڈیو کر دوں گا اگر آپ کو سوالات آئے سوالات کر لیجئے کمنٹ کر لیجئے گا میں ایک ایکسٹرائی ویڈیو رہا لوں گا اس کے اوپر اس میں پھر بات کر لیں گے باقی میرے جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو جو ہمارے یورپین ممبرز ہیں یا کینیڈا گولڈ ممبر ہیں یا یورپین پلائٹینی ممبرز ہیں ان تمام لوگوں کی سی وی لے کے تو ریکروپنٹ کمپنی میں ڈالی جائے آپ لوگوں کی سی وی لے جائیے گا اوفیس دکھا دوں گا حملہ اپر ہو جائیے گا اپنی سی وی ڈال دینا میں سی وی ڈال کے آنگا کمپنی پر سی وی دوں گا جہاں جہاں میری باتچیت ہے جہاں جہاں میری دوستیاں ہیں وہاں پر سی وی ڈال دوں گا جو نہیں سی وی آنگی میرے پاس مطلب میرا بیگ اگر آپ دیکھیں گے بڑا ہے تو وہ میرا بڑا بیگ جو سمان پیسو کپڑوں سے نہیں ہوتا ہے کپڑے میرے وہاں پر کیا کپڑے ہوں گے مطلب آپ دو پینٹے میرے لی بہت ہوتی ہیں تو جینز بغیرہ یہ وہ تمام چیزیں چل جاتی ہیں وہاں پر اور کپڑے آپ کو بتا ہے میں کپڑوں کا شکیل نہیں ہوں تو میرا جو بیگ ہے وہ سی وی سے بھرا ہوا ہوتا ہے آپ کے کاغذہ سے بھرا ہوتا ہے تو میرا کام تو بسکل یہ ہو گا آپ لوگ اپنے بھی ڈاکومنٹ لے کے جائیں سی وی میں لے کے جائیں یو اس وی میں لے کے جائیں ای میل میں لے کے جائیں تاکہ اگر کچھ آگے پیچھے ہو جائیں تو کوئی نکال بھی لے آپ سے تو پروبلم نہ ہو باقی جو بریفنگ ہے جب آپ لوگ کے بیزے لگ جائیں گے تو میں تمام لوگوں کو چاہوں گا کہ میں انہوں کو بریفنگ دوں تو کراچی برانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو میں بریفنگ دوں کہ ہمارے ٹور کیسے ہوگا کس طریقے سے ہم نے اس کو آپریٹ کرنا ہے آپ نے کس طریقے سے ہم میرے ساتھ رہنا ہے کس طرح ہم جائیں گے کس طرح آپ نے سیف رہنا ہے باقی تمام مملات ٹھیک ہے نا جو ائرپورٹ ہے نا کراس کرنا ہوتا ہے کوئی مزاق نہیں ہے بھائی یورپ ہے وہ ٹھیک ہے نا تو ہمیں احتیاط کرنی ہوتی ہے ورنہ یہ نہ ہو کہ وہ اپسی ہو رہی ہو کسی کے میں ذمہ دار نہیں ہوں اگر کسی کو کہہ دی نا کہ کوئی مشکوک ہو گیا کوئی شک ہو گیا کوئی چیز ہو گئی اور وہ بولے گی تو آپس جاؤ تو میں صورت نہیں پاؤں میں یورپ کو بدماش نہیں ہوں میں وہاں پر ایک عام شہری ہوں تو میں اور میرا گروپ جو ہے وہ انٹر کر جائے گا اس لئے احتیاط کرنا ہے ہم سب لوگوں نے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ حافظ